جسٹس صاحب طریقہ بھی بتائیں کہ دو بچوں کے بعد حمل روکا کیسے جائے ایسا کوئی طریقہ جو صحت کے لیے نقصان دے نہ ہو میں نے اس کا کوئی ایسا آلٹرنیٹ نکال ہے کیونکہ مرد کو جب خواہش پیدا ہوگی السلام علیکم عبرس کے حال چال ہے امید کرتا ہوں سب چینل سے ہوں گے آج کا ریاکش ہے نا مقصد تارک مسود صاحب کر کے بیوی کے پاس جائیں اور حمل نہ ٹھائے یہ مقصد تارک مسود صاحب آپ کو اس ویڈیو میں اکرائیں گے آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو مقصد تارک مسود صاحب کی زبانی یہ وہ کون سا عمل ہے جسے بیوی کے پاس جائیں اور حمل نہ ٹھائے ویڈیو پر جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں سے شیئر کریں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف دو بچے پیدا کرو وہ دو لڑکے ہوں گے یا لڑکیاں ہوں گی یہ فیصلہ کون کرے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں دو لڑکے ہو گئے تو اب لڑکی نہیں آنی چاہیے کیونکہ وہ تیسری ہو جائے گی تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ بیٹی کی نیمت سے محروم کر رہے ہو کیا گھر میں بیٹی کا وجود ضروری نہیں ہے گھر تو عورت سے آباد ہوتا ہے بیٹیوں جس طرح کی محبت باپ کو ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی اور اگر جن کے دو بیٹیاں ہوں گئی بیٹا نہیں ملا وہ کیا کریں گے یعنی آپ نے قوم کو جب ایک نعرہ دیا ہے تو ان تمام اعتراضات کا آپ بھی تو دینا کیونکہ یورپ نے یہ نعرہ دیا تھا ان اعتراضات کا جواب نہیں دیا لہذا ان کا خاندان کیا ہو گیا بربان آ رہے ہیں کہ یار ہم نے کس چیز پر لگا دیا قوم کو تو دو بیٹیاں ہوں گی یا دو بیٹے ہوں گے اب جس کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی اس کے تو چلو بیٹا بھی مل گیا اور کیا مل گئی بیٹی بھی مل گئی اگرچہ وہ اولاد پہ ظلم یہ ہوا کہ وہ بھائی اور بہنوں کی نعمت سے محروم کیونکہ بھائیوں سے الگ محبت ملتی ہے لڑکی کو بہن بھی تو چاہیے ارے آپ کی بیٹی کو بہن کی نعمت چاہیے کہ وہ بہنوں سے جو باتیں آپس میں شیئر کرتی ہیں وہ ماں اور باپ سے بھی نہیں کر سکتی بھائی کو بھائی چاہیے بہن کو بہن چاہیے ایسا کوئی طریقہ جو صحت کے لیے نقصان دے نہ ہو کسی کا باپ بھی ایسا طریقہ آج تک ایجاد نہیں کر سکا کہ حمل بھی روکاج بھی جائے اور صحت کو نقصان نہ ہو وہ گورے نہیں کر سکے ایسا کوئی طریقہ میرے پاس ریٹن میں گوروں کے ڈاکٹروں کے انگلش میں حوالے ان کی کتابوں کے ساتھ موجود ہیں جو نوبل انعامیافتہ ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہوا کہ آپ حمل روکنے کی کوشش کرو اور مرد یا عورت کی صحت کو نقصان نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ نیچرل ہے نا دیکھو ہم جب روٹی کھاتے ہیں تو ہمارے ایک فوراں میدے میں تیزاب بننا شروع جو روٹی کو حضم کریں اگر روٹی کا نوالہ چباؤ اور نگلنے سے پہلے باہر پھیک دو تو میدہ کیا ہو جائے گا خراب کیونکہ نیچر کے آپ کیا چل رہے ہو خلاف اسی طرح اگر آپ نگل لو یعنی اگلا سٹیپ کیا ہے روٹی کو چبانے کے بعد نگلنا نگلنے پر پابندی لگاؤ گے روٹی کو تو مسیبت اگر آپ نگلنے تو حکم دو گورنمنٹ حکم دے کے نگل تو لو مگر اس کو حضم کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے پابندی نقصان ہوگا کیا نہیں ہوگا یا حضم پر تو پابندی ہے آگے واش روم جا کے اسے پاس کرنے پر بولو نا بھائی پابندی پھر بھی مسیبت کیا مطلب جو کام نیچرل ہوتا ہے نا پھر آگے اس کے جو جو نتیجے نیچرل نکلتے ہیں کہیں بھی آپ بریک لگاؤ گے تو ڈس اپ کون ہوگا انسان کی بوڈی یہ جو اللہ نے میاں بی بی کا تعلق رکھا ہے نا جنسی یہ تعلق ہوتا ہے تو یہ نیچر ہے کہ اس کے نتیجے میں حمل ٹھیرتا ہے پھر جب حمل ٹھیرتا ہے تو یہ نیچرل ہے کہ وہ بچہ دنیا میں آئے گا جب بچہ دنیا میں آئے گا تو نیچرل ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا کسی بھی سٹیپ پہ آپ بریک لگاؤ گے تو بیڑا غرق ہوگا عورت کا لیکن ہمارے ہاں فیملی پلیننگ والے عورت کی صحت کے نام پہ اس کو بے حقوب بنا رہے ہیں عجیب بات ہے کہہ رہے ہیں اس سے صحت خراب ہوگی تو یہ صحت اگر خراب ہوتی تو یہ پروسیس نیچرل نہ ہوتا یہ نیچر کے خلاف ہوتا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہوگی کہ چیپ چچے صاحب نے کہا بچے دو ہی اچھی تو دیکھیں دو رکھیں گے تو بیٹی ہوگی تو دوسرا بیٹا ہوگا تو میں دوسرے سے بات کیسے کریں گے کچھ پرسنال باتیں کرتا ہوں اور اگر دو بیٹیاں ہوں گی تو ان کو بھی بھائی کی ضرورت ہے اور اگر دونوں بیٹے ہوگے تو ان کا بھی بہن سے مروم رکھیں گے تو یہ طریقہ جوڑا بہت غلط ہے جیسے تاریخ مسود صاحب نے کہا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج تک کس چیز کو رکھنے کے لیے بائی کے ڈاکٹرز بھی کوئی طریقہ آج نہیں نکال سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کریں جو زیادہ بچے پیدا کر سکے اگر چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں پھر ملیں گی کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ